بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل عمران خانہ اسلام بات گئے ہوئے تھے اور اسلام بات سے وہ لاہور زمان پر پہنچ گئے ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب اسلام بات جائیں اور اسلام بات سے وہ خالی ہاتھ آ جائیں تصویر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ تصویر اس وقت کی ہے جب شاہ ممود قریشی اور فواد چودری عمران خان سے ملے سماعت کے بعد اور عمران خان نے ان کو بتایا کہ آپ نے کرنا کیا ہے اس سے پہلے عمران خان نے ان دونوں کی موجودگی کے اندر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے سمپل ان کو کہا ہے کہ اگر وہ اس مہینے یا ان دنوں کے اندر اسمبلی ڈیزولف کرتے ہیں اور جولائے کے اندر ایک الیکشن کے اوپر تیار ہو جاتے تھے تو بالکل ٹھیک ہے ادر وائزہ ستمبر اکتوبر کی بات کرتا ہے پھر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے عمران خان کا یہ کہنا تھا فوری طور پہ خاجہ سعید رفیق نے ٹویٹ کی اور کہا کہ جناب ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں اور عمران خان کی جانب سے ایسے میں عمران خان صاحب کا مذاکرات سے کچھ دیر پیش در اسلام پاتھ ہائی کورٹ کے باہر انتخابات کی تاریخ کے بارے سے قطعی بیان دینا نہائیت نامناسب ہے بات چیت کا محول خراب کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے یہ ان کا کہنا تھا لیکن اس کے فوراں بعد خاجہ عاصف جو ہیں جو وزیر دفاع ہیں اب وہ نواز شریف کے خاص بندے آپ جانتے ہیں اسی گروپ کے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات بلکل اس کو کیا کہنا چاہیے کہ وقت تزیا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا مثال کے طور پر میں ذرا دنیا نے اس کی خبر آپ کے سامنے کوٹ کر دیتا ہوں ان کا آپ کی پارٹی کے کچھ رہنما کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے صحافی کا خاجہ عاصف سے سوال میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے خاجہ عاصف نے جواب دیا اس کے ساتھ ایک اور بات خاجہ عاصف نے کی کہ الیکشن اکتوبر سے پہلے ہونے کا کوئی مکان نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی کسی قسم کی چیز دینے کے لیے نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو نوٹس ہوا جواب جمع کرا دیا آج وزارت خزانہ کو نوٹس ہو گیا اور غالب امکان یہ ہے اب منڈے کو کوٹ کھلے گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جمعہ گزر گیا ہفتہ اتوار عدالت کے اندر چھوٹی ہوتی ہے اور سوار والے دن عدالت لگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ جو عمران خان نے ایک ہفتے کی زیادہ سے زیادہ محلت دی ہے آپ کو اتوار تک اس مذاکرات کے عمل کو مکمل کرنا ہے جو کہ حکومت کے پاس مذاکرات کا عمل کوئی دکھائی نہیں دی رہا جب فواچوری پہنچے ان کی اچرمن سینٹ سے بھی ملاقات ہوئی تو وہاں پہ پوچھا ایک صحافی نے کہ خاجہ صرف تو کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر سے پہلے مذاکرات نہیں ہو سکتے تو فواچوری نے کہا کہ اگر مذاکرات نہیں ہو سکتے اور حکومت کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے تو یہ لوگ کیوں بھیجے ہیں یہ لوگ واپس بلالیں ان کو واپس بلائیں گے تو مسئلے کا حل جو ہے وہ نکل آئے گا اب پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان سے ون پوائنٹ ایجنڈا کھایا ون پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ قومی اسیملی تحلیل کی جائے حکمان اتحاد کہہ رہا ہے کہ جناب قومی اسیملی ہے وہ اپنا جو ٹینئور یا اپنا ٹائم ہے وہ پورا کرے گی دوسری جانے بات یہ خبریں چلوائی گئیں جیو نیوز جو ان کا پسندیدہ چینل ہے کہ جناب جو حکومتی اتحادی ہیں وہ ایک بھی پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ماننے کو تیار نہیں اگر آپ نے مطالبہ نہیں ماننا تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ بات چیت کیوں کر رہے ہیں آپ ذرا حکومت کا اور جو تحریک انصاف ہے میں ان دونوں کا مواقف آپ کے سامنے رکھتے تھوں دنیا نے اس نے کیا ریپورٹ کیا ذرا وہ دیکھ لیجئے حکمران اتحاد اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور تحریک انصاف کا قومی اسمبلی کی تحلیل کا مطالبہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے قومی اسمبلی تحلیل کر کے انتخابات کرانا مسائل کا حل ہے انتخابات کے تحریک کے اعلان سے سیاسی معاشی اور آئینی بہران ختم ہو جائے گا بجٹ سے قبل اسمبلیوں کی تحلیل کی تحریک کا اعلان کیا جائے بجٹ کی منظوری کے بعد اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تحریک انصاف کی تجویز وہ کہہ رہے ہیں آپ بجٹ ضرور پیش کریں یعنی مئی گزار لیں مئی تو آگیا نا اگلے مہینے میں جتنے دن آپ گزار سکتے ہیں چونکہ جون سے ایک کام شروع ہونا ہوتا ہے تو آپ بجٹ پاس کریں بجٹ پاس کرواتے بھی آپ اسمبلی ڈیزولف کرتے ہیں لیکن حکمران اتحاد کیا کر رہے ہیں حکمران اتحاد اور پی ٹی آئی کی درمیان مذاکرات کا دوسرا دور قومی اسمبلی آئینی مدت پوری کرے گی اتحاد قومی اسمبلی قبل از وقت تحلیل کرنے کا حامی نہیں ہے چھوٹی سیاسی جماعتیں قبل از وقت الیکشن کے حق میں نہیں ہیں وہ چھوٹی جماعتیں کون سی ہیں ان چھوٹی جماعتوں کے نام فضل الرمان ہے وہ جو کہتے ہیں کہ لگیاں نے موجہ لائے رکھی سونیاں ان کی عیاشی لگی ہوئی ہے وہ وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں ان کو پتا ہے بعد میں ری لیکٹ ہونے والا کوئی چکر نہیں ہے تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو مذاکراتی عمل ہے وہ مکمل طور پر اگر عملی طور پر دیکھا جائے لیکن ٹائم ٹیکنگ ضرور ہے لیکن حجت تمام ہو رہی ہے سپریم کورٹ بھی جب فیصلہ سنائے گی تو اب یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم آپس میں بات چیت نہیں جب آپ کے آپس میں مذاکرات بھی ناکام ہو جائیں تو پھر کس نے فیصلہ کرنا ہے پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر حکومت کے پاس یہ گراؤن ختم ہو جائے گی کہ جی وہ بندوق کے زور کے اوپر جی ڈنڈے کے زور کے اوپر جی اس طرح سے ہم سے بات چیت کروائی گئی ہے تو وہ بات ان کے پاس نہیں اور اب تو حکومت کے اندر بیٹھے میں جو اتحادی ہے مثال کے طور کے اوپر ذرا خبر سن لیجئے ہمیں بتایا کہتا ہے مردم شماری مسئلے کا حل ہے اور مردم شماری جو ہے وہ اس کے بغیر الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مردم شماری کی تاریخ کے اندر ایک بار پھر توسی کر دی گئی ہے اگر آپ مردم شماری اپنے وقت کے اوپر مکمل نہیں کر سکتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر الیکشن اس کے اوپر کروائیں گے تو اب جناب پندرہ مئی تک اس کے اندر توسی کر دی گئی ہے چلے مردم شماری والا اور مردم شماری کے اوپر ذرا حکومتی اتحادیوں کی گفتگو سن لیجئے وہ کراچی کے اندر الٹی گنتی کی باتیں ہیں تحریکن صاحب بھی اس کو پر اتجاج کر رہی ہے تو اب فاروق ستار کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد تو فاروق ستار کے بعد وہ کہتے ہیں جناب تحریکن صاحب کو چھوڑنا ایمکی ایم کی غلطی تھی وزارتیں چھوڑ دیتے ادم اعتماد میں جانا مناسب نہیں تھا بلکل جناب ایسا ہی ہے آپ یہ مناسب مناسب والی جو باتیں ہیں یہ اب آپ کو یاد آ رہی ہیں لیکن کراچی کے شہریز چیز کو نہیں بھولیں گے کہ آپ اپنی وزارتوں کے پیچھے ہمیشہ کراچی والوں کا سعودہ کرتے ہیں ان کو آپ بیشتے ہیں بیشتے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے کچھ دروز پہلے سنا تھا کہ آپ نے ستیفے لے لیے اگر کراچی والے سائی نہیں گریں گے پورے سن کی آبادی اوپر جا رہی ہے کراچی کے نیچے جا رہی ہے اور ایم کیم وزارتیں لے رہی ہے کیونکہ اس سسٹم کے بینیفیشریز ہیں اور یہ یاشیاں کرتے ہیں آپ چھوڑے جائے عوام کے اندر لیکن آپ مر جائیں گے حکومت کے بغیر یہ ویسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی ایم کیم اور فضل الرحمن حکومت کے بغیر نہیں رہ سکتے اور یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد کو اب ذرا اندازہ لگائیے یہ کہتے تھے کہ ہم مہنگائی کام کرنے آئے ہیں ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہے پاکستان کے لیے عدویات بیس فیصد مہنگی کر دی گئی ہیں اور اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اس کی منظوری دے دی ہے اور عدویہ ساز کمپنیوں کو بیس فیصد تک قیمتیں بڑھانے کی اجازت دے دی گئی ہے اور روپے کی قدر میں کمی جو ہے اس اضافے کی وجہ قرار دی گئے بھائی یہ جو اشرافیہ ہے یہ جو الیٹ ہیں یہ جو اربون روپے بناتے ہیں ان کو ہی پیسے کی جو قدر کی کمی ہے ان کا آپ کیوں فائدہ دینا چاہتا ہے جو عام آدمی ہے جو غریب آدمی ہے جس کی ان کے مثال کے طور پر پہلے پچاس ہزار روپے تھی ڈالر کم کی جب قدر بڑی پاکستانی روپے کی کم ہوئی تو وہ تو تیس ہزار کے اوپر آ گیا تو آپ کو وہ تیس ہزار والا ساٹھ ہزار کیوں نہیں نظر آتا کہ اس کو ساٹھ ہزار کر دیں آپ کو اپنوں میں ہی یہ ساری جو ریوڑیاں بانٹنا ہے وہ کیوں یاد آ رہا ہے تو اس کا ظاہر ہے ان کے پاس کوئی جواب دیں اگلی خبر سننی جیے ہم نیوز کے مطابق ایک سال میں لاکھوں پاکستانی ملک چھوڑ گئے ہیں ظاہر ہے وہ پریشان ہے وہ مایوس ہیں ان کو کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی اور ایک سال میں دس لاکھ پاکستانی ون میلین پاکستانی جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور صرف ایک سال میں یعنی جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے پچھلے اپریل سے اس اپریل تک صرف ایک سال میں بیرونے ملک جانے والے پاکستانیوں کی تعداد میں تین سو فیصد تک تین فیصد نہیں ہے تین سو فیصد تک اضافہ ہوا ہے یعنی مثال کے طور کے پر اگر پہلے سال میں تین لاکھ یا دو لاکھ لوگ جاتے تھے تو اب اس سے تین سو گناہ زیادہ لوگ گئے ہیں اور اسی لیے وہ ون میلین کے قریب ہے اور آپ کو حکومت کیا بتائے گی کہ ہم جناب یہ کر رہے ہیں آپ اگلے آٹھ سال بھی حکومت میں رہے ہیں تو آپ زیادہ زیادہ کیا کر سکتے ہیں خبر سن لیجئے کہ جناب فروخ حبیب ظاہر ہے رانہ سناولہ کو پتا ہے کہ اگر فروخ حبیب وہاں کی سیاست میرا تو رانہ سناولہ کو فیصلہ باد کی سیٹ بچانا مشکل ہو جائے گا آپ نے عابد شیر علی وری سیٹ دیکھی وہاں پہ رانہ سناولہ اور عابد شیر علی کا والد جو ایک دوسرے کے پر کیا کیا الزامات نہیں لگاتے رہے انہوں نے اپس میں صلح کی کس کے خوف سے عمران خان کے خوف سے لیکن اس کے باوجود عابد شیر علی جو ہے وہ فیصلہ باد کی سیٹ ہار گیا تو اب ایف آئیے کس کے مطاحت ہے رانہ سناولہ کے مطاحت ہے تو جناب فروخ حبیب کو سٹاپ لسٹ میں نام ہونے کی وجہ سے دوبائی جانے سے روک دیا گیا اور اس دوران اس کی گرفتاری کی کوشش کی گئی لیکن فروخ حبیب جو ہے وہ ائرپورٹ سے واپس روانہ ہو گئے ان کا پاسپورٹ اور جو سامان تھا وہ قبضے میں لے لیا گیا ہے تو آپ جب یہ ان کاموں میں مصروف رہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس عملی طور پر کرنے کو کچھ نہیں ہے آپ صرف اور صرف انتقام لے سکتے ہیں کب تک انتقام لے سکتے ہیں اب تو چند مہینوں کی بات ہے یا چند ہفتوں کی بات ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ